موسیقی اسلام علیکم میں غوشہ خبر سیٹین یا نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ ٹیڈ نیوز تیلنگانہ کے چیف منیسر کے جندل شکر راہوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ قومی سطح پر سرگرم رول ادا کرنے لگے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں اور قومی قائدین سے ماتچت کا انہوں نے آغاز کر دیا چیف منیسر نے کل پریس کانفرنسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک جنگچو ہیں اور کتوں سے ڈننے والے نہیں ہیں اور خاص طور پر پاگل کتوں سے ڈننے والے تو وہ بلکل نہیں ہیں جو صبح اور شام پھوکتے رہتے ہیں چیف منیسر نے کسی کا نام لیے بغیر بلواستہ طور پر یہ ریمارکٹس کیے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ملک کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں اور اگر ان کی جان بھی خورمان کرنی پڑی تو گریز نہیں کریں گے چیف منیسر کے چندر شکھرہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اتر پردیش میں بی جے پی کو مخالف لہر کا سامنا ہے اور اتر پردیش کا الیکشن دوہزاد چوبیس میں بی جے پی کے زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوگا چیف منیسر نے پیش خیاسے کی ہے کہ پنجاب میں بی جے پی سفر رہے گی باقی تین ریاستیں کافی چھوٹی ہیں ان کے نتائج سے قومی سیاست پر کوئی اثر پڑھنے والا نہیں ہے مرکزی بجٹ پر پیس کانفرنس کے دوران چیف منیسر نے اتر پردیش الیکشن اور قومی سیاست پر اظہار خیال کیا انہوں نے کہا کہ اتر پردیش جیسی بڑی ریاست میں بی جے پی کو مخالف لہر کا سامنا ہے سابق میں جس طرح تائید حاصل تھی اس مرتبہ حاصل نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ بی جے پی کو گزشتہ کے مقابلے سیٹے حاصل نہیں ہوگی اور سال دوہزہ چوبیس میں بی جے پی کے مرکز میں اختدار سے زوال کی یہ بنیاد ہوگی گنڈور کے جنہ ٹاور کو قومی ترنگے کے رنگوں سے رنگ دیا گیا ہے تین فروری کے حکام کی جانب سے جنہ ٹاور کے یہاتے میں قومی پرچم لہرانے کا فیصلہ کیا گیا ہندو طاقتوں کی جانب سے جنہ ٹاور کو متنازع بناتے ہوئے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دراصل آندر پردیش میں بی جے پی کا انتہائی کمزور موقف ہے تنازع مسال کو چھیڑتے ہوئے بی جے پی اپنے وجود کو منوانے کی کوشش کر رہی ہے اسی حصے کے طور پر آندر پردیش بی جے پی کے صدر ایس ویرہ راجو نے گنڈور کے تاریخ جنہ ٹاور کو متنازع بنانے کی کوشش کی جس طرح بابری مسجد کا انہدام کیا گیا اسی طرح جنہ ٹاور کو بھی منظم کرنے کا انتباہ دیتے ہوئے شہر گنڈور کے امن و امان کو کشیدہ بنانے کی کوشش کی ساتھی چھبیس جنوری کو یوم جمہوریہ تخاریب کے دوران چند شر پسندوں نے جنہ ٹاور پر ترنگا لہرانے کی کوشش کی جس کو پولیس جنہ ناکام بنا دیا مرکزی بجٹ سال دوہزار بائیس تھے اس نے تلنگانہ ریاست کو بری طرح مایوس کر دیا ہے کیونکہ کیسی آر حکومت کی جانب سے مسلسل دباؤ کے باوجود آئندہ مالیاتی سال کے لیے تلنگانہ کے ساتھ کوئی حوصلہ افزار ہوئیہ اختیار نہیں کیا گیا تلنگانہ کے لیے نہ ہی کوئی خاص تیقونات دیا گیا ہے اور نہ ہی منظوریوں کا اعلان کیا گیا تلنگانہ حکومت کی جانب سے اندرپردش تنظیم جدید خانون سال دوہزار چودہ میں ریاست کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی تکمیل کا مطالبہ کیا گیا اور اس سلسلے میں وزیراعظم نرندرمودی اور وزیر فینانس کے بشبول کئی مرکزی وزارات سے نمائندگی کی گئی لیکن بجٹ میں ایک بھی وعدہ اور تیقون کا تذکرہ نہیں ہے ریاستی حکومت کو بجٹ دوہزار بائیس تھی سے کافی امیدی تھی لیکن مرکز نے پھر ایک مرتبہ نئی ریاست کو نظر انداز کر دیا ہے مرکزی بجٹ میں اگرچہ تیلنگانہ کو نظر انداز کر دیا گیا ہے لیکن مرکز کے جاری کردہ معاشی سروے دوہزار اکیس بائیس میں تیلنگانہ ریاست کی ترقیقی ستائش کی گئی ہے تیلنگانہ اور ہریانہ ملک کی دو بڑی ریاستیں ہیں جو ہر گھر کو نل کے ذریعے پانی کی سربراہی کا ناشانہ مکمل کر چکی ہیں تیلنگانہ اور ہریانہ کے علاوہ چھوٹی ریاستوں اور مرکزی ذریعے اندازم علاقوں میں گوہ، اڈوانو نکووار، پوڈیچری، دادا لگر، حویلی اور دمن اندیب میں گھروں کو نلوں کے ذریعے پانی کی سربراہی کا ناشانہ پورا کیا گیا پارلیمنٹ میں پیش کردہ معاشی سروے کے مطابق ہندوستان میں پانچ اشاریہ اکاون کروڑ یعنی پانچ کروڑ اکاون لاکھ مکانات کو جل جیون مشن کے تحت نل کے ذریعے پانی کی سربراہی عمل میں لائی گئی تلنگانہ نے اس نشانے کی تکمیل کی ہے جس کے لیے مرکز کی جانب سے دو ہزار تین سو چوبیس اشاریہ چار دو کروڑ روپیے سال دو ہزار اکیس بائیس بجٹ تک فراہم کیے گئے تھے جو کہ مشن بھگی رتا پروگرام کے تحت تلنگانہ حکومت کی جانب سے خرش کردہ مجموعی رقم پینٹالیس ہزار کروڑ کا محض چھ فیصد ہے مرکزی حکومت نے وزارت اخلیتی امور کے لیے بجٹ دو ہزار بائیس تیس میں پانچ ہزار بیس اشاریہ پچاس کروڑ روپے کی تخصیص کا فیصلہ کیا مرکزی وزیر نیرمال سیتنمند کے لوگ سباہ میں پیش کردہ مرکزی بجٹ میں وزارت اخلیتی امور کے لیے پانچ ہزار بیس کروڑ بیس لاکھ روپے مختص کے گئے جو سال گزشتہ کے بجٹ میں چھس سو چوریتر کروڑ پانچ لاکھ کا اضافہ ہے تیلنگانہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار آٹھ سو پچاس کورونا کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ہیدر آباد میں آٹھ سو انسٹھ کیسز درج ہوئے محکم سہت کے مطابق چورین نو ہزار بیس کورونا وائرس موئے نے کیا گئے جن میں تین ہزار دو سو پانچ کی ریپورٹ ملنا باخی ہے چار ہزار تین سو اکیلنو مریض سے حتیاب ہوئے ہیں تیلنگانہ میں کورونا ایکٹیف کیسز پینتیس ہزار چھس سو پچیس ہے جن میں دو ہزار نو سو اکاون شریع کے دواخانہ ہیں جبکہ ماں باخی گھرے لوگ کورنٹائن میں مرچل ملکاج گری میں ایک سو تیرہ ترہ کورونا وائرس کے مریض پائے گئے ہیں تیلنگانہ میں سردی کی شدید لہر کے بعد ماہرین نے ہیدر آباد میں رات کے درجہ حرارت میں بتدریج اضافے کا امکان ظاہر کیا ہے محکم موسمیات کے مطابق شہر میں اگلے چند ہفتوں میں درجہ حرارت میں دو سے چار ڈگری تک اضافے کا امکان ہے شہر میں سبا کے اوقات میں درجہ حرارت تقریباً تیرہ ڈگری سلسلسلس درج کیا گیا شہر کے سری لنگان پلی میں اقل ترین درجہ حرارت آٹھ آشاری آٹھ ڈگری درج کیا گیا تیرہ ڈگری سلسلسلس کے درمیان درج کیا جائے گا مرکزی ریوے تحلال کمیٹی صدر مجلس علماء دکن کا مہانہ اجلاس بزیمن ریوے تحلال چودہ سو تریالیس حجری بطاریخ دو فروری بروز چاہر شمعہ چھے بجے شام بمقام خانقہ کامل آستانہ شتاریہ دبیرپورا حیدرباد زیر نگرانی حضرت مولانا سید محمد خبول بادشاہ خادریہ شتاری موطمد صدر مجلس علماء دکن منقض ہوگا معزز عراقین رویت حلال کمیٹی سے شرکت کے خواہش کی گئی ہے اور عمد المسلمین سے خواہش کی جاتی ہے کہ جس کسی کو چاہ نظر آئے وہ فون نمبر 040-246-03597 پر 8 بجے تک اور 8 بجے کے بعد فون نمبر آتھ 040-245-76832 040-245-13246 یا 040-245-21088 پر یا پھر موبائل فون نمبر آتھ 939-196-4951 یا 9866-12393 یا 900-0008138 یا 9885-151354 پر رویت کی صورت میں اطلاع دیں تاکہ شرعی شہادت کی تکمیل کے بعد اعلان کیا جا سکے رویت حلال کمیٹی نے رویت کی سلسلے میں باقل انتظامات کیا ہے تاکہ حصول اطلاعات میں سہولت ہو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں مختلف تدریسی اور غیر تدریسی عہدوں پر تقرورات کے لیے نوٹیفکشن جاری کر دیا گیا ہے اس کے تحت درخواست فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ میں پندرہ فروری تک توسیح کی گئی ہے خبل ازنین دو فروری فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ تھی کوویڈ نینٹین مونیٹرنگ تاسک ووس کمیٹی نے ملک بھر میں وبائی صورتحال کے پیش نظر نمائندگی کا جائزہ لے کر تاریخ میں توسیح کی سیفارش کی ہے ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے اسی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پرس کر لیجئے لائک ویڈیو جیکنے کے لیے پلی سٹوٹ سے ہمارے اپ سٹین یا نیس کو ناللوڈ کریں لنکس دسکرپشن میں موجود ہیں تو ملتے ہیں گل تب تک لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ